موسیقی ہنیریٹنز کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو اس کے بعد ہم مینڈلز کی طرح پاتے ہیں جو ہے نکس لیکچر میں مینڈلز ہنیریٹنز کیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کمپلٹ جو سٹوری ہے مینڈلز کا وہ آپ لوگوں کے ساتھ نکس لیکچر میں شیئر کرو آج کی لیکچر بہت امورٹنٹ ہے تو اس ترنولوجیز کو آپ پلاس میں ایک نوٹ بک یا ایک پیش میں نوٹ کریں کیونکہ یہ امیشہ ایکزام میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں تو چلے ساتھ کرتے ہیں سب سے پہلے ہنیریٹنز کا مطلب کیا ہے اب ہنیریٹنز کا مطلب یہ ہے یہ انفرمیشن میں نے توڑا سا دور لکھا ہوئے ہیں information the task of genetic information from parents to offspring this process is called ہنیریٹنز جو جنیٹک انفرمیشن ہے offspring کا مطلب بچے جو جنیٹک انفرمیشن parents سے ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہو رہا ہے اس process کو کیا کہتے ہیں اس process کو اینریٹنز کہتے ہیں I hope it's clear دوسرا ہیریٹی کیا ہے what is the heredity the way characters are transmitted from parents to offspring اس way کو کیا کہتے ہیں اس way کو ایریٹی کہتے ہیں تیسرا جو ہے the characters which transmitted from parents to offspring وہ کریکٹرز کو کیا کہتے ہیں پر اسمول کچھ جو ہیں آنکھوں کا کلر چاہتے ہیں باپ کی طرح ہوتا ہے کچھ ماں کی طرح ہوتا ہے hair color ہے body ہے جو نا کا structure ہے shape ہے کبھی کبھار parents کی طرح ہوتا ہے یہ structure یہ کریکٹرز جو پیرنٹس سے بچوں میں متقل ہو رہا ہے اس کریکٹرز کو کیا کہتے ہیں اس کو traits کہتے ہیں I hope it's clear دوسرا پور نوبر پہ کیا ہے جین جین تو سب نے نام سنا ہے it is the specific segment of DNA which transfer characters یہ ایک specific segment ہے DNA کا جو characters transfer کر رہا ہے DNA کے اندر genes ہیں دیکھیں نکلوٹائٹس میں نکلوٹائٹس میں جین مناتے ہیں جین مل کر DNA بناتے ہیں gene is a segment of DNA which having ability to transfer the characters from parents to offspring I hope it's clear now genetic کیا ہے اب یہ جن کا store and carry the biological information definition آپ لوگوں کے لئے جو اوپر والا ہے مشکل ہے تو نیچے والا یاد کریں gene store کر رہا ہے and carry the biological information store بھی کر رہا ہے اور transfer بھی کر رہا ہے biological information اسی characters کو کہتے ہیں ٹھیک ہے genetics کیا ہے study of variation and inheritance variation and inheritance کے بارے میں study کرنا مطالعہ کرنا اس کو کیا کہتے ہیں genetics کہتے ہیں اب یہ inheritance تو آپ کو بتا ہے کہ process اس process کو کیا کہتے ہیں جو characters transfer اور parents کو the difference differences that are show by the individual or species and also by the offspring وہ differences جو بچوں میں create ہو رہا ہے پہدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس یا ایک different species جو ہے اس میں جو ہے different characters یا traits show ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں variation کہتے ہیں allele allele کیا ہے what's allele 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 کیا ہے نام سنا ہے بہت ہی سیمپل ہے اب chromosome ہے دو chromosome کے اوپر بھی ایک gene دو gene یہ دو gene یہ ماں سے ایک واف سے ہے اب اس gene کے اوپر یہ ریڈ کلر کا جو ہے gene موجود دوسرا جو بلو کلر کا gene موجود ہوتے ہیں دونوں gene کا کام ایک ہی کام ہے ایک پنکشن ہے ایک ہی جیسا ہے تو اس کو کیا کہتے ہے آگے سمجھ دو chromosome pair of gene جو ایک جیسا کام کرتے ہیں جو ایک function ہے اس کو کیا کہتے ہیں الیل کہتے ہے الیل آپ جو ہیں یا ہم کہہ سکتے یہ بھی کہہ سکتے alternative of gene or partner of gene or partner of gene یا alternative of gene 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 کا دوسری copy مختلف copy gene کا دوسرا copy کم کیا کہتے ہیں allil کہتے ہیں for example میں ایک example دے ہوں i gene ایک gene ہے جس کو i gene کہتے ہیں یہ blood grouping control کر رہا ہے کتنی alternative pome ہے i a i b and i o تین alternative pome یعنی ایک gene copy کو کیا دوسرا copy کو کیا کہتے locust کیا ہے position of gene and chromosomes جہاں chromosomes ہیں chromosomes کے اوپر یہ جگہ ہے chromosomes کے اوپر جو جگہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ gene موجود جگہ کو کیا کیتے ہیں linkage کیا ہے gene studying together on chromosomes this process is called linkage linkage group کیا total number of genes in each homologous chromosomes یعنی total number of genes in each homologous chromosomes دو ایک جیسے homologous chromosomes ہیں اس total number جین linkage group کہتے ہیں total number of gene and homologous chromosomes homologous کا مطلب کیا ہے homologous ایک heterologous chromosomes ہیں دو chromosomes ہیں لیکن different ہیں ایک جیسا نہیں ہیں مختلف ہیں اس کے heterologous کہتے ہیں heterologous chromosomes ہیں اور homologous chromosomes وہ ہے جو ایک ہی جیسے میں نے اپنے definition بھی لکھا ہے homologous chromosomes which are similar in shape size and position of синtromer chromosomes کی درمیان کیا کہتے ہیں синtromer کہتے ہیں اس پر ایٹی نے بہت لنتی بہت لمبے لمبے خوبصورت لکشور اپلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو deep میں نہیں جاؤں homologous chromosomes جس کی shape size اور position of citromer ایک جیسے اس کو homologous کہتے ہیں یہ chrologous جو ڈپرنٹ ہے جنوم جنوم کا مصلاب کیا ہے total number of genes in each individual اس کو کہتے ہیں جنوم کہتے ہیں جین پول کیا ہے total number of genes in each bedding population is called gene پول یہاں تک تو clear رہے اب آتے ہیں homosegous citros genota penota dominant traits homosegous identical allele arky homosegous ایک ہی جیسے allele موجود ہیں allele تو ہیں لیکن ایک ہی جیسے gene ہے جیسے capital rr small dominant and resisive capital and دونوں capital small دونوں small ہوگی جو capital ہوں گے اس کو کیا کہتے homosegous identical allele ایک جیسے allele جو ہے ایترو zائی جیسے ڈیفرنٹ traits of alleles are called ایترو zائی جی نو ٹائی جنی جنی ٹک میک آ جنی ٹک میک آ آ پ ڈا خروم آ موسومز اب جی نو ٹائپ کا مطلب کیا ہے میرے باڈی ایک میں ہوں ایک آلی ہے یہاں پیالی کر رہا ہے ہم دونوں جو ہیں پینو ٹائپ کے لئے سیم ہے انکے بھی سیم ہے ٹھیک ہے بال بھی سیم ہے بولنے کا طریقہ بھی سیم ہے آت بھی سیم ہے بھی ٹک ایک جیسے ہے اس کو پینو ٹائپ کیا جنو ٹائپ اس کی باڈی جنو ٹائپ جینیٹک میک اپ جو ہے اس کو جنو ٹائپ دیتے اب جنیٹک اگر آپ لوگ کوئی پیچھ کیا میں اور آلی کا پینو ٹائپ سیم ہے فسکیل سیم ہے لیکن ہم دونوں کا جنو ٹائپ ڈیفرینٹس ہے جنو ٹائپ اس کا مطلب اس کی جین میرے جنز میں ڈیفرینٹس ہیں لیکن فسکیل میں اور آلی وہ دونوں کیا ہیں سیم ہیں جنو ٹائپ سیم ہے جنو ٹائپ ڈیفرینٹس ہے جنو ٹائپ جین کا میک اپ کو کیتے ہیں میرے انکی اس کی انکی میرے باہ اس کی باہ میرے آر اس کی آر سب کچھ سیم ہے لیکن جنو ٹائپ اس کا ڈیفرینٹ ہے جو اپیر ہو جاتے ہیں ایکسپنیس ہو جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ڈومیننٹ کہتے ہیں جو ایکسپنیس نہ ہو جائے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں رسیسیو ٹائٹ کہتے ہیں جیسے کچھ ہیسٹری بتا رہا ہوں آج کچھ ٹرم ٹرم ٹرمیلوڈ شیئر کر رہا ہوں ساہ 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 میں کچھ چیسٹری بتا رہا ہوں لیکن کل کا جو بہت امپورٹنٹ ہے جو ہی مینڈر ایلیمنٹ مینڈر اینیریٹن کیا ہے اس کیا ہے سب سے پہلے رابرٹ ہوگ نے سیل ڈسکور کیا کب سکسی سکسی پائب میں سولہ سو پینس میں اس نے سیل ڈسکور کیا دوسرا بندہ آیا رابرٹ برون نیوکلیس دسکور کیا ایٹین تٹھی وائن میں اٹھارہ سو اکتیس میں اس نے نیوکلیس دسکور کیا ترد نمبر میں کون آیا جو جین پہ کام کیا جنیٹک پہ کام کب ایٹین سکسی سکس میں یہ آیا تھا اس جین بہت کام کیا کہ جو کریکٹرز پیرنٹ سے بچوں میں منتقل ہو رہا ہے یہ کچھ ہے جو ٹرانسفر کر رہا ہے اب اس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے کروموسومز کیا جین کیا ہے پھوٹین کیا کچھ آئیڈیا نہیں تھا اس بہت انٹلیجن تھا تھیرہ چودہ سال بعد لوگ اس کا نہیں مان رہے تھے کیونکہ اس کا تعلق زیادہ بائی لگ سے نہیں تھا بات جو کام کر رہا تھا تھی تھی جو ہے بائی لگ اس کا نہیں مان رہے تھے تھیرہ چودہ سال بعد لوگوں نے توڑا سا پیش کیا بہت ایکسپریمنٹ آئے مینڈلز نے بات اٹھاراف سو چیئے سو اس کا الگ سو سٹوری ہے وہ کھل کا ٹوپک میں بتا دوں گی نیرٹیز دو تین لا پیش کی مینڈلز نے پور نمبر پہ ویلٹر پلمنگ آیا تھا 1882 میں اس نے کروموسوم آل سو ایبزور کروموسوم کو بھی ایبزورف کیا میٹوسیز معلوم کی کہ ایک سل سے دو بنتا ہے وہ دونوں میں سیم کروموسوم آتا ہے یہ کس نے کام کی ویلٹر پلمنگ نے کیا اب پر ویلڈر آیا تھا 1883 میں ایک سال بعد اس نے کیا کیا اس کروموسوم کو نام دیا کیا کیا صرف نام دیا کیا ہے کروموسوم دیماغ میرا کی بتا رہا ہوں کی سائنٹس دیمی اوشیس پر کام کیا یہ صرف نام لکھا رہا رہا ہوں اس اتنا آسان نہیں ہے اس نے لانس پیش کی ہے اس نے ایک کام کیا ہے اب اگر آپ بات کریں کہ صرف ایک بندے کا پڑھتے تو ایک کمپلیٹ بک پڑھنا ہوگا اتنی بڑی بڑی ایک سپریمنٹ کیا اس لوگوں نے ٹھیک ہے اب کرل آیا تھا سات نمبر پہ نائنٹین انڈر میں انہی سو میں تو اس نے بہت بردست ایکس کش ہے جو ٹرانسپر کر رہا لیکن اس نے کرل کورنز نے کیا کیا انہی سو میں اس نے بتایا کہ کروموسومز ٹرانسپر کرنے والا ہے اور کنٹرول کرنے والا ہے اب اس پیشاری کے پاس جین کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں کیا کروموسومز کے اندر تو ڈھینی بھی ہے پروٹین اب سٹن آیا تھا دو سال بعد 1902 میں آیا تھا اس نے کہا گمیٹس کنٹین آپ نمبر آپ کروموسومز گمیٹس سے ہوتے ہیں آدھا کروموسومز جو موجود ہوتے اس کے اندر جو سپرموری کی بات کر رہی اس نے یہ بات کی ہے کہ آپ کروموسومز سے موجود ہوتے آپ کروموسومز پاپ سے آتے ہیں آپ کروموسومز ماں سے آتے ہیں تو ملکر زائیگوڈ بنتا ہے کمپلیٹ کروموسومز سوری سل بنتا ہے تو یہ بات چنے کے ہیں اب نئے نمبر پر ایکسپرمنٹ پریڈرک گریپ نے ایکسپرمنٹ کیا کہ کب 1928 1928 میں ایڈیٹری انٹ پون ان کروموسومز اس نے یہ بات کی ہے پریڈرک گریپ نے بات کی ہے اس نے بات کی ہے کہ کروموسومز ٹرانسپر کر رہا ہے اس نے کہا کروموسومز کے اندر وہ انٹ موجود ہے اب اس نے یہ بھی معلوم کیا کہ کہ کروموسومز دو چیزوں سے بنا ہوا دینی بھی ہے اسٹرون پروٹین بھی ہے یہ بات کیسے کی ہے پریڈرک گریپ نے آپ دوسرا سائنٹس دس نمبر پر یہ کہو ہوری سائنٹس آیا تھا اس کے ساتھ یہ کہو اور دوست تھا پائنٹر تھا نام مجھے یاد نہیں ہے نائنٹین پورٹی پور میں اس نے کہا کہ دینی is the responsible to transformation آپ اس نے یہ کنفرم کیا کہ کروموسومز کے اندر اسٹرون پروٹین بھی ہے اینڈ ڈینی بھی ہیں لیکن اس نے کنفرم کیا کہ اس نے کہا ہم کیا کہ دینی جو ہے رسپانسیبل ہے transformation کے لئے جو کریکٹس ٹرانسپر ہو رہا ہے وہ پروٹین ٹرانسپر نہیں کر رہا ہے کروموسومز کے اندر تو پروٹین بھی ہے اس لئے کہا صرف دینی جو ہے رسپانسیبل پارٹ ٹرانسپرمیشن اب ہرشی اینڈ کیس دوہر سائنٹس آئے تھے اس دونوں نے کیا کیا اس نے کنفرم کیا کنفرم دائر دینی is the genetic material دینی is the genetic material یہ بات کس لئے کی ہے اس نے ہرشی اینڈ کیس لئے کی ہے تو دیل سورٹس کل کا جو ٹاپک ہے یہ صرف کچھ ترمنالوجی اینڈسٹری کا ہولے سے میں نے بتا دیا کل کا جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے بہت جو ہے ایمپورٹن ٹاپک ہے مینڈلز اینڈیڈلز مینڈلز نے بات کی ایک ایلیمنٹ جو ہے ٹرانسپر کر رہا ہے بہت سائنٹس نے کام کیا ہے پروٹین سل کو دسکور کیا سل کے اندر نیفلس دسکور کیا نیفلس دسکور ہوا اب کھرمس دسکور کیا اندر جو کھرمس دسکور ہے اس کے اندر جو ہے پروٹین ہے دینی ہے تو وہ کنفیوز دا کہ آپ کرکٹرز پروٹین ٹاپک کر رہا ہے کہ دینی ٹاپک کر رہا ہے پھر دو تین سائنٹس نے اس پر ایکسپرمنٹ کیا آڈ ورک کیا تین چار پان سال بہت سخت میند کیا اس کے بعد کنفرم کیا کہ دینی جو ہے وہ ٹاپک کر رہا ہے کرکٹرز کو پروٹین جو اٹس پر نہیں کر رہا ہے تو کھل کا جو ٹاپک ہے وہ منرلز ہینے ریٹنس ہے بہت امپورٹنٹ ہے بس مت کرنا تو آج کے لیکچر اگر اس لیکچر سے آپ لوگوں نے کچھ فائدہ اصل کیا ہے یا کچھ سمجھ آیا ہے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ چیئر کریں اور آمارہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ہمیں اجازت دے اپنا خیال لگے اور اس کا بھی خیال لگے